آپ آپ برچے کہ صفت الرحمنیت بھی ایک صفت ہی ہے صفت الرحمنیت بھی ایک صفت ہی ہے اللہ تعالی کی لیکن ہر صفت اس کے وسیلے سے ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے دیگر صفات رحمانیت کے وسیلے سے اور اس کے توسط سے اور اس کے ذریعے سے اس کی مدد سے اس کی امداد سے اس کی معاونت سے اس کی اعانت سے ظاہر ہوتی ہے تو اللہ اللہ جس صفت کے ذریعے سے بھی ظاہر ہو تو عرض کر رہا تھا عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات من حیث الزات سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس اعتبار سے کہ وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی باطن ہے مکمن بطون میں ہے پردہ غیب میں ہے ذات کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ عزل سے لے کر ابتک ظاہر ہوتے ہوئے بھی باطن ہے ظاہر ہے اپنے لیے اور باطن ہے اپنے خیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے جب سے وہ ہے وہ خدیم ہے عزلی ہے وہ عزل سے ظاہر ہے کیونکہ وہ نور ہے نور ہو اور اس کا لازم ہے ذات ظہور اس کے ذات کے ساتھ نہ ہو یہ ناممکن کیونکہ کسی شئے سے اس کے ذاتیات اور اس کے لوازم کا انفقاق محال ہے یہ بڑی گاڑی ہو گئی تخریر میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں لیکن میری تخریر میں عوام ہی نہیں ہیں علماء بھی ہیں صوفیاء بھی ہیں مفکرین بھی ہیں دانشور طبقہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بزاد نہاں ہے اپنی ذات کی حیثیت سے باطن ہے تربے میں ہے اگرچہ کہ وہ اپنی ذات پر ظاہر ہے عزل سے اور ابت تک ظاہر رہے گا اپنے غیر کے لئے پردے میں ہے باطن ہے اسی حقیقت کو حضور شاہ کمال علیہ الرحمت و الرزوان ارشاد فرماتے ہیں ہائے آیاں بیس صفات ہائے آیاں بیس صفات اور بیس ذات ہائے نہاں لا الہہ الا اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی حیثیت سے باطن ہے اب وہ چاہتا ہے کہ ظاہر ہو اپنا جمال دلارہ اپنے غیر پر منکشف فرمائے وہ نور ہے لہذا اس کا لازمہ ہے ظہور وہ نور ہے لہذا ظاہر بھی ہے لیکن وہ ظہور اس کا اپنے لئے ہے اپنی ذات کے لئے ہے اس کے غیر کے لئے وہ ظاہر ہونا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے اپنی صفات کیا وسیلہ اختیار کرتا ہے اپنی اپنی صفات کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے ذات کی حیثیت سے وہ باطن ہے صفات کی حیثیت سے وہ ظاہر ہے اسے ظاہر کرنے والی اس کی صفات ہیں اسے لئے شاکمال نے فرمایا ہی آیاں بس صفات صفات کے ذریعے سے وہ آیاں ہیں ظاہر ہے اس کی صفات انگنت ہیں لا تعداد ہیں غیر محدود ہیں غیر مادود ہیں مادود چند نہیں ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا وہ آداد و شمار کے دائرے میں مخید نہیں ہو سکتی اللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات لا محدود ہے اس کی صفات بھی لا محدود ہیں اور لا معدود ہیں غیر انکاؤنٹیبل ہیں سبحان اللہ آداد و شمار میں آنے والی نہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے ذریعے سے اس کی ذات ظاہر ہوتی ہے اس کے غیر پر ذات من حیسز ذات ظاہر ہے خود ذات پر تو بندہ نے خدا رزے کر رہا تھا اب اللہ تبارک و تعالی کی صفات بھی ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ ایک صفت ظاہر نہ ہو سبحان اللہ وہ صفت ہے الرحمن اور یہ تو آپ دو علماء لغت نے پڑھایا ہے کہ داری ہو گئی تخریر لیکن اہل علم حضرات کے لئے کی حروف کی کسرت معنی کی کسرت پر دلالت کرتی ہے اب اللہ کے دو اسماء وصویہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے چنا ہے منتقف فرمایا ہے اپنے پہلے تعروف کے لئے وہ کیا دو اسماء ہیں الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اور ان دونوں میں باب عاطفہ کا بھی کام نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالی جب اس کی ذات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اپنے غیر پر اپنی مخلوق پر اپنے بندوں پر اپنے عباد پر تو اپنی صفت رحمانیت کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات وہ صفت رحمانیت کے ساتھ ہی اپنی ہر صفت کو ظاہر کرتا ہے میرا ساتھ دیجئے اب اللہ کی ایک صفت ہے حکیمی الحکیم وہ حکمت والا ہے حکیم ہے حکمت اس کی صفت ہے الحکیم اس کا اسم وصفی ہے اب وہ الحکیم جب ظاہر ہوگا تو الرحمن کے ساتھ ہی ظاہر ہوگا اللہ کی ایک صفت ہے المؤمن امن دینے والا امن اور اتمنان دینے والا سکون اور چین عطا کرنے والا استرار کو دور فرمانے والا پریشانیوں کو دور فرمانے والا المؤمن اب یہ المؤمن کی صفت جب بھی ظاہر ہوگی الرحمن کے ساتھ ہی ظاہر ہوگی تو معلوم یہ ہوا الرحمنیت جب تک ظاہر نہ ہو کوئی صفت اللہ کی خواہ وہ صفت جمال ہو یا صفت جلال ہو ظاہر نہیں ہو سکتی اللہ کی ہر صفت کے ساتھ اس کی صفت رحمانیت ظاہر ہیتی ہے